اس وقت کی ایک اہم خبر بڑھگام کے خانسائب علاقے سے آرہی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک کونے میں تین لوگ گر گئے ہیں اور خانسائب علاقہ آپ کو بتا دے بڑھگام کا ہے وہی پر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جب کام چل رہا تھا ایک شخص کام کر رہا تھا وہاں پر اسی دوران وہ وہاں کونے میں جا گیا جس کے بعد لوکلز کی جانب سے اسے ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی اور ریسکیو کے دوران جو وہاں پر دو لوگ تھے وہ بھی اس کونے میں فز گئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے اس معاملے کے بعد وہاں پر لوگ اور ایڈمنیسٹریشن جو ہیں وہ پہنچی ہیں ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ جو شخص ہیں جو پہلے اس کونے میں جا گی رہا ہے اس کا نام مومنڈار بتایا جا رہا ہے وہی پر لوکلز نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش کے دوران دو اور لوگ اس کونے میں فسل کر گر گئے جس کے بعد اب کل تعداد ان لوگوں کی تین ہو گئی ہیں جو اس کونے میں فسے ہوئے ہیں وہی پر آپ کو بتا دے کہ جو دو لوگ اور فسے ہیں ان کی بھی ایڈنفکیشن ہوئی ہے امجد علی اور گلام حسن وانی جو کی گوٹی پورا کھان زہب کے رہنے والے ہیں اور اطلاعات کے مطابق ایفورٹس لگتار جاری ہیں ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جاری ہیں اور ایڈمیسٹریشن کی جانب سے وہاں پر لگتار کوشش ہو رہی ہیں اب جو ویورس ہمارے ساتھ اس لائل میں جڑ رہے ہیں ان کے لئے پھر سے بتا دوں کہ بڑھگام کا کھان سائب علاقہ ہے وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ کونے میں جا گی رہتا ہے اس کے بعد جب اس شخص کو بچانے کی ریسکیو کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس ریسکیو کرنے کے دوران وہاں دو اور لوگ اس کونے میں جا گی رہے ہیں جس کے نتیجے میں تین لوگ اب اس کونے میں فز گئے ہیں اور جنہیں وہاں پر نکالنے کی ریسکیو کرنے کی کوشش اب کی جاری ہیں لیکن ابھی تک کسی کو نکال نہیں پایا ہے وہاں پر ایڈمیسٹریشن کی بات کرے تو کسی کو ابھی تک نکال نہیں پائے لیکن ریسکیو آپریشن اس معاملے کو لے کر اب شروع کر دیا گیا ہے اور مزید کیا کچھ اپ ڈیٹ اس خبر پر رہے گا وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمیں ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے تامل ارشاد ملٹی میڈیا